ہلو فرنس سواگت ہے آپ کا مانور فٹنس پر ایک بار پھر سے آپ کے لئے ایک نئے ٹاپک پر نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں آئی ہوپ سارے فٹن فائن ہو دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جلدی اس ریڈ بٹن کو دبا دیں اور اس کو دباتے ہی آپ کو ایک چھوٹا سا بیل کا ایکن دیکھنے لگ جائے گا اس کو جرور دبا دیں اس سے میرے آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو ریگلرلی ملتے رہیں گے دوستو بہت ہی زیادہ چرچہ میں رہنے والا وشہ ہے سویا بین سے ملنے والا پروٹین اور ایسٹروجن فیکٹر ان مین جی ہاں بہت سارے لوگوں میں مانا جاتا ہے کہ سویا پروٹین کنسیوم کرنے سے ان میں گینیکو میسٹیا میل بوبز ان کے نیپلز میں چھوٹی چھوٹی سیسٹس بننی شروع ہو جاتی ہیں ایک قسم کی جن سے کیا ہوتا ہے ان کے نیپلز کی چیسٹ کی شیپ بدلنے لگ جاتی ہے ایک فی میل لک آنے لگ جاتی ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے اگر آپ سویا پروٹین لیتے ہو اور اس پروبلم کو فیس نہ کیا جائے اوائیڈ کیا جائے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے سیمپلی اگر میں آپ کو بتاؤں ایک آئیسو فلیون نام کی چیز ہر ایک بینز کی کیٹیگری میں پائی جاتی ہے جو ایک سیمپلی آپ جس کو بول سکتے ہیں فائٹو ایسٹروجن فائٹو جو بھی چیز ریلیٹیڈ ہوتی ہے پلانٹ سے پلانٹ سے ملنے والا ایسٹروجن فائٹو ایسٹروجن اسی کی ایک قسم ہوتی ہے آئیسو فلیون جو کہ ہر قسم کے بینز میں پائی جاتی ہے اور سویا بینز میں جیدہ ماطرہ میں پائی جاتی ہے میں ایک آپ کے ساتھ ریسرچ ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہا ہوں ہیلتھ لائن ایک ورلڈ فیموس سائٹ ہے اس پر ایک آرٹیکل ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سویا پروٹین سے ریلیٹڈ اور اس کے ساتھ ہی دو سو چالی ایم جی آئیسو فلیون ڈیلی انٹیک تھی ان کی تو ایسا کرنے سے ان سبھی کیسز میں ان کے ٹیسٹوسٹیرون لیول پر کوئی بھی کسی طرح کا سائیڈ فیکٹ نہیں شو ہوا ان کا ٹیسٹوسٹیرون لیول بلکل مینٹینڈ پایا گیا تو اس سے ایک بات تو کلیر ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنی ڈیلی ڈائٹ میں سیونٹی گرام تک سویا پروٹین کنزیوم کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کوئی حام نہیں ہونے والا ہم سویا پروٹین کے سپیشلی من میں بینیفیٹس کی بات کریں تو 30 سٹیڈیز ہوئی ہیں اب تک جن میں یہ پایا گیا ہے کہ پروسٹیرین کینسر کا جو رسک ہے اس کو سویا پروٹین کافی جیادہ حد تک لور کرتا ہے تو یہ ایک بردان ہے آپ کے لیے اگر آپ من ہو لیڈیز کے لیے تو کافی بینیفیشل ہے ہی اگر یہاں پر میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بات کروں سویا پروٹین سے ریلیٹڈ تو پچھلے لگ بھگ 8 سال سے میں سویا پروٹین ریگلرلی یوز کر رہا ہوں ڈیلی بیسز پر میرا میلی سورس ہوتا ہے سویا چنکس جس میں کے 50% تک پروٹین ہوتا ہے ڈیلی بیسز پر میں 100 گرام سویا چنکس کھاتا ہوں تو اس سے چنتت ہو تو آپ 50 گرام تک سویا پروٹین easily safely consume کر سکتے ہیں اس سے آپ کو کوئی بھی side fact نہیں ہونے والا unless you are suffering from any estrogen like disease by birth or any steroidal abuse تو I hope دوستو آپ کے doubts clear ہو گئے ہوں گے سویا پروٹین سے related اور اگر ویڈیو اچھا لگا تو آگے بھی اپنے دوستو کے ساتھ شیر کیجی thank you